پیٹرل لینا ہے تو ہیلمٹ پہن کے آؤ ہائی گوٹ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرل دینے پر پابندی آئید کر دی بینہ ہیلمٹ این دن دینے والا پامپ سیل کر دیا جائے گا جسٹس سلیق برکریشی ہیلمٹ پہنو پیٹرل لو پیٹرل پامپس مالکان نے بھی نوٹس لگا دیئے نان سٹاپ مہنگائی نان روچی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روچی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کرونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس غائب باہر سے روٹی مہنگی عوام دہری عذیت کا شکار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلہ اٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کے دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تندوروں پر جائیں تو نان بائیوں نے نان مہنگے کر دیئے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکرے نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آ رہی بائی سے گیس لینے جائیں تو ایک سو سیر پہ دو سو پہ گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لاکے ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں اپنا آپ کو بھی آگ لگا دیتے ہیں گریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے گورنمنٹ نے ہمارے پر ایک اور دھماکہ دے دی ہے نان بار روپے کا کر دی ہے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے کہاں پہ تبدیلی ہے اس بات کا نوٹس لیں عوامی رکشہ یونین ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر آگئی مظاہرین کا ایل پی جی مافیا اور زلی انتظامیہ کے گٹ جوڑ کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرے میں رکشہ ڈرائیورز خواتین اور بچوں کی بشرکت حکومت کے خلاف ناربازی انتظامیہ نے یقین دہانی کے باوجود ایل پی جی کی قیمتیں کم نہیں کی مجید غوری کی گفتگو احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا شملہ پہاڑی کے اطراب گاڑیوں کی لمبی کتا لے لگی نہیں یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب سے انتہائی خوش وزیراعلا پنجاب کے دہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹوئٹ کر دی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الفاظ سے زیادہ ہے عمران خان کا ٹوئٹ کیا نئے پاکستان میں یہی میرٹ ہے آپ نے ایسے ملک چلانا ہے ڈاکٹر وسیم کو نشتر اسپتال اس لیے گایا کہ وہ وزیراعلا بزدار کا سفارشی ہے نشتر اسپتال ملتان تقرری کیس میں چیف جسٹس سیکرٹری صحت پر برس پڑے ہم ڈاکٹر وسیم کی تقرری کا نوٹفیکیشن واپس لیتے ہیں سیکرٹری صحت اب آپ رہنے دیں کل وی سی نشتر کو پیش کریں چیف جسٹس ساکم نسال کس کا کس سے کیا تعلق ہے سب معلوم ہے اب سیاسی دباؤ سے نکل آئیں چیف جسٹس کے ریمارٹس ماؤ جی کو جیل میں کلچون نواز کی یاد ستانے لگی آج والد نواز شریف سے ملنے کوٹ لکپت جیل گئی تھی والد سے پوچھا کہ گھر سے کچھ چاہیے انہوں نے کہا کلچون کی تصاویر لا دیں مریم نواز کا ٹونٹ امران خان مسلوحی وزیر آزم ہے زیادہ تیر تک نہیں چل سکتے احسن اقبال کا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ میں قیادت کا کوئی فقدان نہیں سی پیک کا بانی اور دہشتگردی ختم کرنے والا جیل میں ہے ملک کا مزاک بنانے والا وزیر آزم ہے سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئی والے این آر او کے معاملے پر شب دوازی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ روائل پام کلپ انتظامیہ تحریل روائل پام گالف کنٹری کلپ کو عدالتی تحویر میں لے لیا لیز ہولڈرز کا کلپ میں داخلہ بھی بن ریلوے کی ارازی تین سال سے زیاد لیز پر دینے پر پابندی آئے روائل پام کلپ کی منیجمنٹ فرگوسن کمپنی کے سپرد رمضان شیخ اور منیجمنٹ کو روائل پام کلپ کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم روائل پام والے باثر ہیں آدم علکن کی بات مانتا ہے ریلوے کی ارازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریمانٹس چیف جسٹس ساکر مسار نے روائل پام پر تاریخی فیصلہ کیا میرا دل چاہتا ہے کہ پی اے سی کی سربراہی کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں شیخ رشید کی پریس کانفرنس آپوزیشن پر پھر بار بولے چو اکٹھے ہو رہے ہیں چوکیدار کا کردارہ ہم ہے آصف زرداری پہلے ہی کہتے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے آصف زرداری صاحب نے مہندی لگالی جھومر پہن لیا جیل جانے کو تیار ہے یونائٹڈ کریسٹن اسپطال کی بہالی کا میشن چیف جسٹس نے فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کر دیا اسپطال کی بہالی کے لیے ایک لاکھ روپے امداد کا اعلان اسپطال کی بہالی کے لیے ساتھ رکنی سٹیڈنگ کمیٹی بنانے اور اسپطال کا گزشتہ دس سال کا آڈٹ کرانے کا بھی ہو کرسٹن کمیونٹی کے ڈاکٹر پیٹر جے ڈیویٹ کا ایک کروڑ روپے کا تھیا چیف جسٹس کی کرسٹن اور مسلم کمیونٹی سے امداد کی اپھی شہالہ مارکیٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا زلی انتظامیہ اور تاجرام نے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ چکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت سینئر سبائی وزیر کا پارکنگ کمپنی پر عدم اعتماد انتظامیہ کو ایک ہفتے کی محلت نیا پلین مانگ لیا عبداللیل خان کہتے ہیں عوام کو فائدہ نہ ہوا تو پارکنگ کمپنی بند کر دیں گے مختلف علاقوں کے لیے پارکنگ ریٹ بھی مختلف ہونے چاہیے شہر سے پارکنگ کی مد میں کم از کم ایک کروڑ روپے اکٹھے کیے جائے میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کارس آرور آپ کے چینل کا کہ وہ ہمارا دکھ جو ہے سمجھ کر اور یہاں پر آیا ہے اور پچھری حکومت نے ہمیں صرف تمام فنکاروں کو پانچ ہزار پر کی بھیگ دی تھی چلیں پانچ ہزار سے غریبوں گھروں کے چولے جلتے تھے اس حکومت نے آتے ہی وزیر اطلاعات نے خاص طور پر اپنی میربانی فرما کر وہ پانچ ہزار کا وزیوہ بھی وہ بھیگ بھی بند کر دی ہے میں عرصہ تیر تالیس سال سے اس قوم کی چمٹا بجا کر ناچ کر گا کر میں خدمت کر رہا ہوں اور اب سلے میں یہ ملا ہے بھوک اور فاقہ ہماری اولادیں ہماری عزت نہیں کر رہی ہمیں مر جانے کے لیے بدعائیں مل رہی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ صرف ایک پچھاس ہزار پیہ اگر ایک ملازم آپ کے ملازموں کو مل رہا ہے تو ہمیں جو پانچ ہزار ملتا تھا اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا گیا ہے عمر بھر چمٹا بجایا ناچ گا کر قوم کے خدمت کی سلے میں کچھ نہ ملا فنکار برادری اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آگئی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف ناربازی وظیفوں کی بہاری کا مطالبہ وزیر اطلاعات کا نوٹس فنکاروں کو مذاکرات کے لیے بلا لیا وائٹ آوس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر محکمہ انٹی کرپچن میں پیش ملک شفیق کھوکر بھی مقدمے میں نامزد ایک ایک مرلا میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گرائے جا رہا ہے اس میں تیرا خاندان رہتے ہیں انصاف کی امید ہے سیف الملوک کھوکر کی گفتگو ڈی جی نیپ لاہور کی جانب سے کھولی تشہری کا انعقاد سائلین نے ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق شکایات کی امبار لگا دیئے ڈی جی نیپ کی متاثرین کو انصاف کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی شہزاد سلیم بولی نیپ کمیشن صرف اور صرف ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے عوام ملک سے بدونوانی کے خاتمے کے لیے نیپ سے بھرپور تعاون کریں لو آپ اپنے دام میں سیادہ گیا دوسروں کو پکڑنے والے خود گرفت میں ٹیکس کی ادم ادائیگی پر ایف پی آر نے میک میک سائز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے میک میک سائز ویڈھولنگ ٹیکس کی مد میں 49.92 لاکھ روپے کا نا دہندہ نکلا زیادہ کمائی کیوں کم بتائے رحیم سٹور انتظامیہ سے پوچھ گت شروع ایف پی آر نے سیلز کی دوبارہ مانیٹرنگ شروع کر دی اس سے قبل ایف پی آر نے سیلز مانیٹرنگ کر کے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ٹیکس آئید کیا تھا سٹور انتظامیہ کا پچاس لاکھ کی ادائیگی کے بعد بقیہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار پیرا ایجن اولمپک میں گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کی پذیرائی سپورٹس بورڈ پنجاب میں انعامات دینے کی تقریب انعام بٹ اور بلال حیدر کے لیے ایک ایک لاکھ روپے کا انعام وزیر کھیل رائے تیمور کا انٹرنیشنل کبیڈی ٹورنمنٹ کرانے کا بھی اعلان تصویریں بولتی ہیں رنگوں کی زبا الہمرا میں گولبک کالیج کے شبہ فائن آٹ کا ڈگری شو آئل اور وارٹر پینٹ سے کینوز پر انسانی رویوں کی شاندار اکاسی دیکھنے والوں نے طلبہ کی مہارت کو خوبصراحہ اور سرد شام میں میوزک کا تڑکا گولبک میں سجی رنگا رنگ محفیلے موسیقے گلوکارو نے اپنی آواز کے جادو سے شرکہ پر سہر تاری کر دیا